انڈیا ایسے پیٹ کر کے پاکستان میں دیسل جاتی کرتا ہے تاکہ پاکستان میں بڑا امپیکٹ دیا ہے پاکستان کا پاکستان سے آج بھی کیا لینا وہ تو اتنی بڑی موشد بن گے اس کو کیا لینا دینا پاکستان سے آپ جو کہ ہمارے پولٹکس کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے ایسی سازش ہے ہی تو پاکستان ڈیویلپ نہیں ہو پا رہا یہ کسی کے سازش نہیں ہے یہ مارے خود کی نکاملی ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بات کرتے ہیں جو بیت گیا ہے جو آنے والا کل ہے جو ابھی ہے اس پر بات کیوں نہیں کرتے کیوں جو بیت گیا جو آنے والا کل ہے اس پر لازمی بات کریں گے جو ابھی ہے سر اس پر بات کیوں نہیں کرتے آپ بھی وہ بیتے ہوئے کل کی بات کر رہے ہیں کچھ امران حان کے آنے ہوئے کل کی بات کرتے ہیں سر جو ابھی کرنٹ ہے اس پر بات کیوں نہیں کرتے اس کرنٹ کو ہم صحیح ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے آپ دیکھیں نا پڑوسی ملکوں سے اپنے آپ کو کمپیر تو کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ پڑوسی ملکوں میں کتنے کے جرنیل اتنے ٹائم پیریٹ کے اندر آئے ہیں پاکستان کا ایک یعنی دہشت گھردی جب انسٹیبلیٹی کی وجہ صرف پولیٹیکل انسٹیبلیٹی نہیں ہے سب چیزوں میں شروع سے رول رہے ہیں اب جیسے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ شروع سے انوالو رہی ہے آپ دیکھیں نا پڑوسی ملکوں سے اپنے آپ کو کمپیر تو کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ پڑوسی ملکوں میں کتنے کے جرنیل اتنے ٹائم پیریٹ کے اندر آئے ہیں کتنے کے پولیٹیشنز آئے ہیں اور اس کمپیر ٹو پاکستان میں آپ دیکھیں کتنے ایک بھی وزیراعظم میں ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مکان ہے کہ ایک بھی پرائم منیسٹر نے اپنی مدد پوری نہیں کی تو پھر آپ جب ان چیزوں سے آپ پڑوسی ملکوں سے اپنے آپ کو کمپیر کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی چیزیں دیکھیں نا ادھر اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا کیا رول ہے اور ہمارے ملکوں میں فوج کا کیا رول ہے آج کی ایک ریپ پورٹ آئی ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا انہوں نے ایران سے ایران مسلم کن رہے گا اور ایران کے ہمارے ساتھ بہت اچھے ٹرمز تھے اب ایران سے وہ اپنی کرنسی کے اندر آئی لے رہی ہے جہاں رشیہ سے وہ سستہ آئی لے رہے تھے اب ایران سے اپنی کرنسی کے اندر کیا لگتا ہے کہ اگر ہم ان کی کرنسی کے بعد کر رہے کیا valueable ہے کیا دنیا کے جتنے میں ممالوں اب بھی 12 سے 13 ممالوں室ں کے ساتھ کرنسی ان کی کے trade کر رہے ہیں اب مجھے بتائیں کیا ان کی value ہے کرنسی کی یا پھر ان پر لوگ trust کر رہے ہیں سرسٹ او فال میٹم ایسی ہے کہ جو حکمران اپنے فیصلے نہیں نہ کر سکتے جیسے کہ ہمارا پریزنٹ پرائم منسٹری کہتا ہے کہ بیگر کانٹ بی چوزر سو وی آرز یعنی کہ ہم ایک اسم کی سیچویشن میں نہیں ہے کہ اپنے فیصلے خود کر سکے ہمارے جن ملکوں کے فیصلے ان کے لوگ خود نہیں کر سکتے وہ پھر ظاہر سی بات ہے وہ کلونی بن جاتے ہیں اور باہر سے امریکہ جیسے اور بڑے ممالک ہمارے فیصلے کرتے ہیں تو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں اپنے فیصلے میں اور سارے فیصلے ہمارے باہر سے ہو کے آتے ہیں لیکن ہمارے پرائم منسٹرز ہی ہی ہمیں بتاتے ہیں اپنی سپیچ کے اندر کہ چتر سال سے پاکستان ایک ازاد ریاست ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرز ازادی ہے ہمارے لئے پھر میرے خیال سے تو کبھی بھی نہیں ہم ازاد ہوئے پاکستان میں تو شروع سے جس کی لاٹی اس کی بہنس کا قانون ہے آپ سپریم کورٹ کے دیکھ لیں ایک دن آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر یا آرمی چیف جا کے ملاقات کرتا ہے اور اگلے دن آپ کی سپریم کورٹ کی لسٹ ری لسٹ ہو جاتی ہے کافی ساری چیزیں ہیں اب آپن لی تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن سب کے سامنے ملک میں کون چلا رہا اور کون نہیں چلا رہا ایک آخری سوال سر ایس جیو کی میٹنگ جو کہ انڈیا کے اندر اس ٹیم کنڈکٹ روائیجر یا ایس جی شنکر پندرہ فیصلے اپنے لے سکتے ہیں کسی بھی ملک کے تخت اب مجھے بتائیں اس کے اندر پاکستان بھی ایڈ ہے پاکستان کے بلاول بٹو جو کہ انڈیا جا چکے ہیں ایس جو کی میٹنگ کے لئے آپ مجھے بتائیں کیا لگتا ہے کہ آج دنیا میں ان کی کتنی رسپیکٹ ہوگی جی ٹوینڈی کی میٹنگ گرین ٹوینٹی کنٹریز ان کے ملک میں جائیں گی ایس جو کی میٹنگ جس میں پاکستان بھی جائے رہا ہے آپ مجھے بتائیں کیا ایمیج کنڈکٹ کروا دی ہے انڈیا کی پولٹکس نے دنیا کے اندر یہ پڑی لکھی بات ہے کسی بھی ملک میں اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوتے عوامی رائے نہیں لی جاتی تو جو برزی فیصلے کرے تو اس میں جب عوام کو نہیں پوچھنا تو بھی کسی بھی طرح سے وہ تو نہیں نہ کیا جا سکتا آپ جیسے دیکھ لیں بلاول بٹو جا کے ملیں ٹھیک ہے خوشائند ہے ملنا چاہیے بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے ہمیں ان سے تعلقات میں بہتری لانی چاہیے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم کیا کرے ہم تو اپنے ملک میں ایک ایشیا کپ کروانے لگے تھے تو انڈیا کو نہیں ہمی در لات سکے تو ہم اپنے ڈیسیئنس میں انڈیپینڈر تھوڑی ہے آپ کا نام میرا نام ریاض ہے جی سر کرتے کیا ہے جی میں تو بیسیکلی میوزیشن ہوں اور میوزیشن تیچر میں بہت خوب سر بیسیکلی آج کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کر پاکستان کے حالات کے اوپر پاکستان کے اس ٹائم حالات دیفولٹ کی طرف ہے ہمارے ڈیفنس منسٹر خواج آسف نے بھی یہ کلیئر کیا اور اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان دیفولٹ ہو چکا ہے اگر ہم بات کریں اس ٹائم کی تو دیفولٹ کے رستے پر بھی پاکستانی حکمران آس پاس کی کنٹریز کے ساتھ ریلیشنشپ بیٹ نہیں کر رہے اگر ہم بات کریں سستی چیزوں کی تو دنیا پر جیس کر رہی ہے لے رہی ہے مگر پاکستان نہیں لے رہا دیکھیں جی میری نظر میں جو ہے نا پاکستان کے جو حالات معاشی حالات جو اس ٹائم جا رہے ہیں وہ نہائیت کی جو ہے نا وہ کریٹیکل ہیں عام آدمی جو ہے نا وہ مہنگائی کی چکی میں تو پس رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حال یہ ہے کہ الیکٹڈ حکومت آئے اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹڈ حکومت میں صرف اس کا حال جو ہے وہ نون لیک کے پاس ہی ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں میاں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو پراپر ملک چلانے کا ایک تجربہ ہے جو ان کے پاس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آئیں تو ملک کے حالات ہماری ایکانوی جو ہے وہ بہتر ہونے کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے سر ایک اور اہم سوال آج ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پروسی ملک انڈیا اس نے ایران مسلم کنٹری کے ساتھ اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کرنا شروع کی ہے اوئل پرچیز کرنا شروع کر دیا ہے آپ مجھے بتائیں نہ صرف ایران بلکہ بارنس سے تیرا ملک ایسے ہیں جو کہ انڈین کرنسی میں ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں سر کیا بینیفیٹ سے انڈیا کے ان کی کرنسی کے اندر ٹریڈ کرنے کے دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہے کہ وہاں پہ تمام جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان میں اتحاد ہیں اور اتفاق ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر میانواشری صاحب کی گورنمنٹ آئے تو بہت کامیاب لوگ ہیں ان کے ساتھ جو کہ ملک کو جو ہے وہ اس دوپتی کشتی کو جو ہے وہ سطح ساحل پہ لاسکتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بات کرتے ہیں جو بیت گیا ہے جو آنے والا کل ہے جو ابھی ہے اس پر بات نہیں کرتے کیوں جو بیت گیا جو آنے والا کل ہے اس پر لازمی بات کریں گے جو ابھی ہے سر اس پر بات کیوں نہیں کرتے آپ بھی وہ بیتے ہوئے کل کی بات کر رہے ہیں کچھ امران حان کے آنے ہوئے کل کی بات کرتے ہیں سر جو ابھی کرنٹ ہے اس پر بات کیوں نہیں کرتے اس کرنٹ کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے میرا خیال ہے کہ بات یہ ہے کہ جیسے میں ایک میوزیشن ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا اس پر مجھے بھور ہے تو میاں نوازشتیف صاحب جو ہے نا وہ ایک پلٹیکل ڈیڈر ہے وہ ایک لیڈر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کا کام اس کو ساجے میں آپ سوڈیٹو سے آپ کو کٹ کروں گی اگر ہم بات کریں ابھی میں نے آپ کو کہا کہ انڈیا یہ کر رہا ہے سر ابھی ان کی جو گرنٹ گورنمنٹ ہے وہ ننیندر موڈی کیا اس سے پہلے ان کی گورنمنٹ کوئی اور تھی اس سے پہلے گورنمنٹ کوئی اور تھی سر یہ تو نہیں ہے کہ اب وہاں کے لوگ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پہلے جو ہے مطلب نہرو آجے یا کوئی بھی آجے پہلا حکمران آجے ایسا تو نہیں ہے جو گورنمنٹ چل رہی ہے وہ ہی اپنی پولیسز کو رینیو کر کے اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں سر پھر پاکستان میں کیوں نہیں دیکھیں جی دنیا کے حالات جو انہیں اس وقت بدل رہے ہیں ملٹی میڈیا کا دور ہے اسی طرح جو پہلے گورنمنٹ تھی وہ کسی اوری صاحب سے چلتے تھے جائرے کے اکانومی اور جو وہ کسی اور طرف جاری تھی لیکن اب کیونکہ حالات کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے نا اور دنیا بڑھتی ہے جب اور پھر یہ کہ حالات اور پیسہ اور وسائل جو ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے جو ہیں نا political parties جو ہیں نا وہ پھر سوچتی ہیں تو میرا تو یہ موقع ہے جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کسی کے ساتھ اپنی کرنسی میں trade کر سکتا ہے کیا پاکستان کے کرنسی کی value ہے آجی بلکل ماشاءاللہ ہمارے پاکستان جو ہے یہ ماشاءاللہ پاکستر زمین ہے اور ہم پور امید ہیں کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ ایک نیک دن جو ہے نا وہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی آگے کی طرف جائے گی انشاءاللہ آگے تھی لیکن پاکستان کی ہی کتاہیوں کی وجہ سے آج یہ حالات آیا ہے 96 کی بات کرے تو سر ہم بھی اچھے بھلے تھے ہماری بھی کرنسی کی value تھی even ہمارا جو کہتے ہیں economy rate جو تھا وہ انڈیا کے برابر چلتا تھا سر آج ہماری خود کی گلتیوں کے وجہ سے آج ہم یہ دین دیکھ رہے ہیں مانتے ہیں کے نہیں آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کی گلتی ہیں پاکستان کبھی بھی گلت نہیں ہو سکتا یہ صرف ہمارے جو political جو کہ نو سکھی ہے political جو ہے نا جو بیٹھے ہوئے ہیں اور وانوں میں یہ ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے پاکستان کو چلانے والے بھی تو ایک لیڈر ہی ہوتا ہے نا پاکستان یہ پریزنٹ کرتا ہے اپنے لیڈر سے ہم جیسے اب اپنے گھر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا گھر ہی پریزنٹ کرتا ہے اپنے فادر سے اسی طرح پاکستان ہی پریزنٹ کرتا ہے ایک لیڈر سے میں سمجھ تو کہ لیڈر جو ہے نا ہمارے نزیق پنجاب میں وہ شہر پنجاب جو ہے ہمارا نواشیب صاحب ہیں ہم تو ان کو لیڈر مانتے ہیں کیونکہ ان کے دور میں بہت زبردست اکانومی جا رہا تھا کہ اہم آدمی جا رہا تھا وہ ایک سکھا سانس لے رہا تھا روٹی کھا رہا تھا بہت اچھا لگتا ہے کونسی سٹریز کرنے ہیں ماشاءاللہ میری آج کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں ایران کی یا پھر سعودی عربیہ کی یا رشیہ کی جن سے ہم اوئل لے سکتے ہیں اب اگر ہم پاکستان کے فرس بات کریں تو پاکستان سستہ اوئل نہیں لے پا رہا ابھی نہیں پہلے بھی نہیں اب دوسری جنب انڈیا کو رکھتے ہیں تو وہ رشیہ سے بہت تیزی سے سستہ اوئل لے رہا تھا اب دوسرا آج جو ایک رپورٹ آئی ہے اس میں صاف صاف انہوں نے دکھایا ہے کہ انڈیا اپنی کرنسی کے اندر ایران سے مسلم کنٹری سے ٹریڈ کر رہا ہے اوئل لے رہا ہے اب مجھے بتائیں کہ کتنے بینفیٹس ہیں کتنے بڑا انیشیٹیو ہیں انڈیا کے لیے اپنی کرنسی کو یوز کر کے وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں اصل میں ہم لوگوں کا جو کرنٹری ہے وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ سیریس نہیں ہے یعنی کہ ان کے ساتھ سنسیر نہیں ہے اگر ہم دیکھیں آپ نے کہا گورنمنٹ سیریس نہیں ہے کیا پھر انڈیا گورنمنٹ سیریس ہے اپنے مولوں کو لے اصل میں ہم لوگوں کے یعنی کہ ٹیکس جو ہماری لوگ ہیں نا وہ صحیح طریقے سے جو گورنمنٹ ہے وہ ٹیکس ان سے نہیں لے رہی اور انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ پروپلی یعنی کہ بہت سٹرونگ ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے آپ انہیں لگتا کہ ٹیکس پہ کر رہے یا آپ ایک مالچس کی ڈببی بھی لے تو اس پہ بھی ٹیکس جا رہے لیکن یہ ہے کہ گریب سے اچھا بھلا ٹیکس جو لوگ ٹیکس جن سے لینا ہے زیادہ ان سے ٹیکس پروپر ان سے نہیں لیا جا رہا یہ ماننے میں آ رہا ہے کہ جن سے لینا چاہیے ان سے لیا نہیں جا رہا لیکن کیا بجوہات ہے کہ گورنمنٹ اپنی پولیسز پر کام نہیں کاری بناتی ہے یا نہیں بناتی ہو بھی پولیسز پولیسز بناتی ہے لیکن اس کے پر عمل نہیں ہوتا اس لیے اس کی وجہ ہے ایک تو یہ ہو سکتی ہے یعنی کہ ایکوائلٹی نہیں ہے ملک کے اندر اگر ایسے جیسے گریب ہے اگر امیر ہے اس کے اندر کوئی ایکوائلٹی نہیں ہے اگر گریب کے لیے ہم لوگوں کا الگ لاہ ہے امیر کے لیے کا الگ لاہ اگر اب بھی بات کریں تو انڈیا ایک فیف لارجس اکانومی ہے اس کے اندر جی ٹوینٹی کی میٹنگ اور ایسیو کی میٹنگ اور یہ جس میں سے پاکستان کے بلاول بٹو بھی جا چکے ہیں مجھے بتائیے گا کہ کتنی بڑی ان کے لیے ایک اپرچنیٹی ہے دنیا میں کتنا بڑا نام ہو گیا کہ پاکستان بھی آج انڈیا میں جا رہا ہے کہ کتنی بڑی اپرچنیٹی ہے ان کا کتنا بڑا نام ہو گیا ان کے لیے بہت ایک ایک اچھا ایمپیکٹ جا رہا ہے پاکستان کا دہشتگردی جب سے ہوئی ہے پاکستان کا اس کا برا ایمپیکٹ گیا ہے جیسے اب جو بھی اگر گورنمنٹ کا پرسان آتے ہیں وہ سیریس ہوتے ہیں تو اس کو گورنمنٹ کی چینج ہو جاتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دہشتگردی میں پاکستان ملاوظ ہے یا نہیں پاکستان یعنی کہ پاکستان نہیں ہے ملاوظ میں تو کہتا ہوں لیکن ابھی ہم دیکھیں تو پونچ اٹیک جو کہ انڈیا کے اندر ہوا اس پہ بھی انہوں نے کہا ثابت کیا کہ پاکستان ملاوظ تھا اور اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ملیں گے پاکستانی فورن منیسٹر بلاول بٹو سے پھر کیا لگتا ہے کہ جو چیزیں باہر سے ہمیں ڈیالیٹی بیس دکھائی جاتی ہے کہ وہ غلط ہے پاکستان کے بارے میں دکھائی جاتی ہے انڈیا اصل میں انڈیا ایسے پیٹ کر کے پاکستان میں دیسل جاتی کرتا ہے تاکہ پاکستان میں یعنی کہ بڑا ایمپیکٹ جائے پاکستان کا پاکستان سے آج بھی کیا لینا وہ تو اتنی بڑی موشید بن گے اس کو کیا لینا دینا پاکستان سے آپ کو یہ نہیں مطلب تھوڑا سا اگر ہم بڑاڈ مائنڈ ہو کے سوچیں تو آج ایک ملک جو ڈیفولٹ کے رستے پہ دوسرا ملک ایک پانچوی بڑی موشید بن چکا ہے اس کو کیا لینا دینا دوسرے چھوٹے ملک سے وہ تو اوریڈی ڈوب رہے ہیں اصل میں پاکستان کا یعنی ایک قسم کہیں پاکستان کو ختم بلکل کرنا چاہتا ہے آپ کو کہنا یہ ہے کہ آج انڈیا نے پاکستان کو تسلیم نہیں کی ایسی ملکل سائے اس بات کا جواب ہماری ویورس دیں کمنٹس لازمی پڑی جی کا آج کب اس کی کوششن میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی ہم بات کریں پاکستان کی فرسٹ ہم بات کریں کہ پاکستان ابھی تک اپنی کرنسیم کے اندر کسی کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ڈیفولٹ کے رستے پہونے کے باوجود بھی پاکستانی پولٹکس جو ہیں وہ آج پاس کے پروسی ملک کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ بلٹنے کر پائے کیا وجوہات ہیں میڈم سب سے پہلے بات ہے کہ ہماری حکومت ہے وہ سب اپنے بارے میں سوچتے ہیں عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے یہ ہونا چاہیے کہ عوام ہے ہم یہ آتے ہیں چار پانچ سال کے لیے عوام کو ترجیح دینی چاہیے غریب لوگوں کا سوچنا چاہیے انہوں کو صرف اپنی پڑی ہے عوانوں کی پڑی ہے ملک کا بیڑا گھرک ہوا پڑا ہے غریب لوگ بہت سے مار رہے ہیں بہت برا حال ہے ملک کا مارے کا بہت زیادی ہے یہ ان کو چاہیے کہ یہ صرف عوام کے خاطرات ہیں عوام کے نمائندے ہیں اور عوام کی ہی سوچیں خیال کریں بہت بچھاروں بہت لوگ کا برا حال ہے اب بھی اگر ہم بات کریں ایک ریپورٹ آئی ہے جس کے اندر ہمارا پروسی ملک انڈیا جو کے پہلے رشیا سے بھی سستے داموں پر اوئل لے رہا تھا اب اس نے ایران سے اپنی کرنسی کے اندر آئل لینا شروع کر دیا سر مجھے بتائیے گا کہ ایک کنٹری جو کے اپنی کرنسی کو یوز کرتے ہوئے کسی ملک